بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ڈاکٹر زاکر نائک ملیشیا میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے ایک عیسائی چھوٹے سے قد والا انسان ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کرنے آیا اور اس عیسائی نے ایسی بات کی تھی کہ کسی بھی مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور وہ جذبہ اسلام سے سرشار ہو جائیں سوال کرنے والے اس عیسائی نے یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں مسلمان ہندو عیسائی دیگر مذاہب بستے ہیں کچھ عیسائی مسلمانوں کے ممالک میں بھی رہتے ہیں مگر وہ بہت چھوٹے اور حقیر سمجھ جاتے ہیں لیکن جو عیسائی مغربی ممالک امریکہ یورپ برطانیہ اور دیگر ممالک میں ہیں وہ عیسائی خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں اور دوسرے عیسائیوں یا دوسرے یہودیوں ہندووں سے بہت بڑی قوم سمجھتے ہیں یعنی کہ مغرب میں رہنے والے عیسائی یا یورپی عیسائی جو انگریز گورے ہوتے ہیں وہ دیگر عیسائیوں کی عزت نہیں کرتے یا دیگر مسلمانوں کو بھی چھوٹا سمجھتے ہیں کیا مسلمانوں میں اتنی جررت نہیں کہ انہیں جواب دے سکیں یہ سوال اس عیسائی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کیا تھا دوستو اس پر ڈاکٹر زاکر نائک کا جواب سوال سے بھی زیادہ شاندار ہے سب سے پہلے دیکھئے کہ سوال کرنے والے نے کیا کہا سلام کیا س bitch چیل کمکی فciے سکتADA 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 سکتometricگنی 聯گ surgical سکت해주 گی جزدی پیدا سکال سکتizin سکتا سکتھ سکتا سوال کرنے والے شخص نے جذبات میں آ کر یہ کہا تھا کہ کیونکہ مغرب میں رہنے والے عیسائی امیر ہیں ان کے پاس دولت زیادہ ہے تو وہ غرور کرتے ہیں اور تم مسلمانوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو کیا تم مسلمانوں محمد نہیں کہ انہیں جواب دے سکو ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور سوال کو مختصر دہر آیا اور کہا کہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ مغرب میں رہنے والے عیسائی یا گورے خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں تو کیا مسلمانوں میں کوئی نہیں جو چیلنج کر سکے ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں میں ایسا نہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے ابھی بھی بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو جواب دینا جانتے ہیں مثال کے طور پہ ہم اس وقت ملیشیا میں موجود ہیں اور ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد اس معاملے میں بہت بڑی مثال ہے جو ہی ڈاکٹر زاکر نائک نے ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد کا نام لیا تو وہاں پر وہ موجود تھے اور وہ مسکرا رہے تھے اور پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا یہ مناظر دیکھئے ڈاکٹر زاکر نائک کا شاندار جواب ابھی جاری ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں سیاستداروں کو پسند نہیں کرتا لیکن کچھ ایسے سیاستدار ہیں جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں اور ڈاکٹر مہاتیر محمد جو کہ ملیشیا کے سابق وزیراعظم ہیں وہ انہی میں سے ایک ہیں یاد رہے کہ جب ڈاکٹر زاکر نائک یہ خطاب کر رہے تھے تو اس وقت ملیشیا کے موجودہ وزیراعظم مہاتیر محمد تھے جو کہ اب دوہزار چوبیس میں اپنے عہدے سے سبق دوش ہو چکے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ مہاتیر محمد سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی ابو دابی میں تو مجھے وہ آج بھی یاد ہے اور ہماری اس پہلی ملاقات میں ہی مہاتیر محمد جو کہ ملیشیا کے سابق وزیراعظم ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں اگر عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب آج سے اپنے مالی لین دین دنیا کے ساتھ ڈالرز میں کرنا چھوڑ دیتا ہے جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ ڈالرز کی لین دین چھوڑ دیتے ہیں تو مغربی دنیا اپنے گھٹنوں کے بل مسلمانوں کے سامنے آ کر چھک جائے گی ڈاکٹر زاکن ایک نے کہا کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مہاتیر محمد نے ایک موقع پر مجھے کہا تھا کہ جو تیل سعودی عرب سے نکلتا ہے اگر وہ ملیشیا سے نکلتا ہوتا یا میں سعودی عرب کا بادشاہ ہوتا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی جو تیل سعودی عرب سے نکلتا ہے اگر وہ ملیشیا سے نکلاتا یا مہاتیر محمد سعودی عرب کے بادشاہ ہوتے تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی نافذ کر دیتے اسی تیل کی مدد سے ڈاکٹر زاکر ناک نے کہا کہ جہاں تک مسلمانوں کو حقیر سمجھنے کی بات ہے جو کہ مغرب کے عیسائی سمجھتے بھی ہیں اس کی جہاں مختلف وجوہات ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ سیاستدان ہے چاہے وہ یہاں کے ہوں یا وہاں کے ہوں کیونکہ اسلام نے تو ہمیں ایسا کبھی نہیں بتایا اور نہ ایسا کرنے کا حکم دیا ہے ان فیکٹ قرآن پاک کی سورہ حجرات چپٹر نمبر انچاس آیت نمبر تیرہ میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے ترجمہ اور مفہوم اے انسان ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا ایک مرد اور عورت کے ذریعے اور اس لیے تمہارے گروہ بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ نہ کہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے کی تزلیل کرو یا انہیں اپنے سے کم تر جانو بے شک بڑتری کا میار صرف تقویٰ ہے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک سے تو سوال یہ تھا کہ مغرب کے عیسائی جو خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں ان کا کیا کرنا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس پر بھی بات کی مگر اس سے پہلے یہ الفاظ سن لیجئے ویسی اللہ علیہ وقت کو پہلے ایسی اللہ علیہ وقت کو پہلے حیرت کا کیا کرنا چیزی یا ایوان ناسو انہ خلقنا کم من زکر و انسا و جانا کم شعو بہ و قبا الہ علیتہ رفو انہ کم 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 دل لویتکوکم ان اللہ علی من خبیر ڈاکٹر زاکر ناک نے سوال کرنے والے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں مکمل طور پر آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مغرب میں رہنے والے عیسائی یا انگریز عیسائی خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ بڑا وہی ہے جو اللہ کے حکم پر صحیح سے عمل کرتا ہے اور تقویٰ کرتا ہے ڈاکٹر زاکر ناک نے یہ بھی کہا کہ یہی مغربی دنیا ہے جو بار بار بات کرتی ہے کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے کسی کو کچھ بھی بولنے کی اجازت ہونی چاہیے تو وہ ہمارے دین اسلام کے خلاف نعوذ باللہ کئی بار ہمارے نبی کے خلاف الٹا سیدھا بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہیں مگر جب ہم مسلمان کچھ کہہ دیتے ہیں تو پھر ہمارا آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے ڈاکٹر زاکر ناک نے یہ بھی کہا کہ اور یہ مغربی دنیا اور یہاں کے عیسائی بات کرتے ہیں کہ یہ انصاف کرتے ہیں اور ان کو انصاف پسند ہے جبکہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ کوئی انصاف نہیں کرتے جتنا وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ اسلام اتنا ہی تیزی سے پھیل رہا ہے دکٹر زاکر ناک نے کہا کہ دنیا کے سب سے کم انصاف دینے والے ممالک یہ مغربی ممالک ہیں یہ خود انصاف کی بات کرتے ہیں مگر انصاف سے خود کئی کلومیٹر دور ہوتے ہیں ڈاکٹر زاکر ناک نے کہا کہ وہ مسلمان جو بڑی شخصیت رکھتے ہیں اور آگے آ رہے ہوتے ہیں انہیں یہ عیسائی آگے نہیں آنے دیتے اور جو کڑوا سچ ان کے موہ پہ مارتے ہیں اس کی تو آواز ہی دبا دی جاتی ہے مثال کی طور پر میں اپنی طرف سے تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کی تبلیغ کروں ان عیسائیوں کو میں بالکل پسند نہیں ہوں لہٰذا کئی مغربی ممالک نے وہاں پر داخلے پر ہی مجھ پہ پابندی لگا رکھی ہے کہ میں ان ممالک میں داخل تک نہیں ہو سکتا ڈاکٹر زاکین ایک نے کہا کہ یہی انگریز ہوتے ہیں جب ان سے بات کی جائے آزادی اظہار رائے کی یا انصاف کی تو بہت باتیں کرتے ہیں مگر آج کے دور میں فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر ذرا کوئی بات کرنے کی جورت نہیں کرتا اصل میں جب کوئی مسلمان بھی بات کرتا ہے تو اس کی بھی آواز کو دبا دیا جاتا ہے لیکن ہم مسلمانوں کو یہ یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن اسلام کا پوری دنیا پر غلبہ ہوگا اور میں آج آپ کو یہاں کھڑے ہو کے بتا رہا ہوں کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ہم سے اس کا وعدہ کیا ہے کہ اسلام پوری دنیا پر غالب آئے گا اور وہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ مغربی دنیا کا انگریز ممالک کا جو دنیا پر قبضہ ہے اس سے ہماری جان چھوٹے گی اس سب میں ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ ہم اپنی طرف سے دین کو پھیلانے کا کام جیسا تک کر سکتے ہیں اتنا کرتے رہیں دوستو ڈاکٹر زاکر نائے کا یہ اشاندار جواب آپ کے سامنے ہے اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں ضرور اظہار کیجئے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ